قاسیون ایک پہاڑ کا نام ہے جو کہ دمشق کو اسی طرح گہرے ہوئے ہے جس طرح مرگلہ کے پہاڑ اسلام آباد کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ جبل قاسیون بھی کئی تاریخی وجوہات سے مشہور ہے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھوٹس تاریخی اور اسرائیلی روایات کی روح سے جبل قاسیون انبیاء کا مرکز رہا ہے اس پہاڑ کے بارے میں کئی تاریخی روایات مشہور ہیں نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو اسی پہاڑ پر قتل کیا تھا اس پہاڑ پر ایک غار بنا ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں خون کا نشان بھی ہے اور عوام میں مشہور ہے کہ یہ حضرت حابیل کا خون ہے نمبر دو اسی پہاڑ پر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد ابراہیم ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادات کیا کرتے تھے نمبر تین اسی مسجد کے باہر ایک دڑار بھی ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ذکر ہے کہ انہوں نے ستارے پھر چاند پھر سورج کو فرضی طور پر خدا قرار دے کر پھر ان سب خیالات سے برات کا اظہار کیا اور پھر اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی یہ واقعہ بھی اسی پہاڑ پر پیش آیا تھا نمبر چار ایک روایت کے مطابق حضرت علیہ السلام اپنے بادشاہ وقت کے مظالم سے تنگ آ کر اسی پہاڑ میں روپوش ہو گئے تھے بہرحال یہ تمام روایات اس نادی لحاظ سے کمزور ہیں اور بعض تاریخی لحاظ سے بے بنیاد سمجھی جاتی ہیں مگر اتنی بات واضح ہے کہ یہ پورا علاقہ انبیاء کا مرکز رہا ہے اور جبل قاسیون اس علاقے کا نمائی پہاڑ ہے اس لئے مختلف انبیاء نے اس کو اپنا مستقر بنایا اور یہاں رہائش اختیار کی جس طرح غار سور کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لئے استعمال کیا اور جس طرح تور پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر عبادت کیا کرتے تھے کسی طرح اس پہاڑ کے بارے میں بھی مختلف انبیاء نے اس کو اپنا مستقر بنایا ہو تو کچھ بعید بھی نہیں آج کی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائف شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ